بات ایسی ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر بعض دفعہ دو چار امام بن جاتے ہیں میں خود اس بات کے لئے جھگڑا کر چکا ہوں مذہب حضر امام کے فرمان پہ چلتا ہے آج بیس پچیس برس سے ہماری جماعتوں کے اندر بڑے اس قسم کی باتیں بن چکی ہیں کئی دفعہ ہماری روایتیں ہماری سیرمنیز میں ہیر پھیر ہوئے ابھی تک کوئی تھوڑ ٹھیکانہ نہیں ہوا جس کی لکڑی اس کی بھینس کوشش یہ ہوئی تھی کہ ساری دنیا کی اندر ایک ہی قسم کی ہم سیرمنی اور طریقہ رکھیں مگر جب سے یہ کوشش شروع ہوئی تو بہت زیادہ ڈیفرنس ہو گیا مجھے معلوم نہیں کہ ہم کہاں جا کے ٹھیریں گے مذہب کی چیزوں کی اندر نامدار کانسل کو دخل نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہمارے کانسٹیوشن میں ہے کہ مذہبی چیزیں جو ہیں وہ اسمالیہ ایسوسییشن کو دی گئی نمبر ون نامدار ایسوسییشن جو ہے اس کو جو کچھ بھی کرنا ہے تو امام کے تعلیقے آنے چاہیے یوں ہی کہہ دیا تو جماعت کے اندر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں پھر کوئی مشنری آتے ہیں تو ایک مشنری کچھ کہتا ہے دوسرا مشنری کچھ کہتا ہے تیسرا مشنری کچھ کہتا ہے آج کل ہماری جماعتیں بہت کنفیوز ہیں بہت اور اس چیز کا کوئی اند مجھے جلدی سے نظر نہیں آتا جو پرانی روش کے لوگ ہیں جن کی عمریں بڑی ہیں پچاس کے اوپر انہوں نے پرانی چیزیں دیکھی ہیں وہ ان کے اوپر قائم ہیں نئے بچوں نے اپنی نوی چیزیں قائم رکھ لی تو ہر ایک آدمی کی خود کی مرضی ہے اس کی مگر میں اس پرانی روش کا آدمی ہوں اور حضر امام فرمایا کہ تم اپنے باپ دادا کی روایت پرانا لی کا تریلیشنز کو قائم رکھو تو میں اس فرمان کو مدن نظر رکھ کے جو کچھ کہتا ہوں سب کو پسند آوے نہ آوے اس کی خوشی کی بات ہے میں وہ چیز کہہ رہا ہوں کہ جو میں مانتا ہوں اور خود کرتا ہوں ہو سکتا ہے میری بھی غلطی ہو موسیقی 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 موسیقی